اسلام علیکم میں ہوں ساریت حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بابر آزم کو کپتان رکھنا ہے نہیں رکھنا جو بہت چل رہی ہے تینوں فورمیٹ کے کپتان رکھنا ہے یا ایک فورمیٹ کے اندر اس کو کپتان رکھنا ہے اس حوالے سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نجم سیٹی صاحب نے کلیر کر دی ہیں اور ان کا جو بیان آیا ہے اس کے اندر بابر آزم کی کپتانی اور کپتانی کے حوالے سے انہوں نے بہت سی چیزیں واضح کی ہیں اگر آپ ان کا بیان سنیں گے اس کے بعد اگر ہم تذزیہ کرے تو زیادہ آسانی ہوگی آپ کو بات سمجھنے میں نجم سیٹی صاحب جو پاکستانگل بورڈ کے سربراہ ہے انہوں نے ان باتوں کے اوپر رد مل دیا ہے کہ بابر آزم کو تینوں فورمیٹ کا کپتان بنایا جائے ایک فورمیٹ کا بنایا جائے یا دو فورمیٹ کا بنایا جائے انہوں نے نجم سیٹی صاحب نے کہا ہے کہ کئی ماہ سے کرکٹ اور میڈیا کے حلقوں میں بابر آزم کو کپتان برخرا رکھنے کے فائدے اور نقصان پر بحث ہو رہی ہے بابر کو تینوں فورمیٹ کا کپتان برخرا رکھنے پر بحث کی جا رہی ہے نجم سیٹی نے کہا یہ فیصلہ چیئرمن کا ہے میں نے پہلے چیئرمن سیلیکشن کمیٹی شاہی دافتی تھی جو پہلے تھے اور اب حارون رشید کے خیالات جانے اس بارے میں کہ بابر آزم کو کپتان ہونا چاہیے یا نہیں انہوں نے کہا کہ دونوں کمیٹیوں کا خیال تھا کہ یہ بات میرک پر پورا اترتی ہے کہ اس پر بحث ہو اس کے بعد دونوں اس نتیجے پر پہ کہ صورتحال جنگ کی طور رہنی چاہیے یعنی کہ جیسا چل رہا ہے ابھی ویسے ہی چلنے دیں میں نے پبلک میں تمام صورتحال کو بیان کیا نجم سیٹی نے کہا کہ حتمی تنظیہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ موجودہ صورتحال کی کامیابی اور ناکامی سے مشروط ہوگا یعنی کہ نجم سیٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی وہ آئے ہیں انہوں نے اتنے زیادہ سیریز نہیں ہوئی ہے بابر آزم کی کپتانی کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے جیسے ہی ٹیسٹ حیرت یہ ہو رہی ہے کہ تین سال سے وہ بابر آزم کپتان ہے یہ آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی تھوڑا اور موقعیں مطلب دیا جائے اس کو اور جو کی دوسرے حال لے لی چاہیے اور کیا کہا ہے انہوں نے کہا آگے بڑھنے کے لیے سیلیکٹرز ڈریکٹرز کرکٹ اپریشنز اور ہیٹ کو شروع رہنمائی کریں گے مجھے توقع ہے کہ مجھے مشورہ دینے کے لیے بہترین پوزیشن پہ ہوں گے چیرمنٹ پی سی بھی نے کہا کہ ہمیں بابر کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس معاملے کو کومی ٹی کے مفاد میں متنازہ نہیں بنانا چاہیے بلکل نہیں بنانا چاہیے اب تو ویسے ہی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ اگر ہوتا ہے تو اس کے دن خریب آ چکے ہیں بابر آزم ایزا کپتان ہمارا سب کا ہماری سب کی سپورٹ اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ کس طرح اس کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور اچھی سے اچھی ٹیم جو ہے وہ جانی شاہیے لیکن ماضی جو ہے وہ کسی کا اگر دیکھ لیا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس ٹیک کا شخص ہے کس طرح کے فیصلے کرتا ہے میری پوری دعا ہے کہ بابر آزم جو ہے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ وہ تمام بڑے ٹورنمیٹس کے اندر کامیاب ہو اور کوئی نہ کوئی ٹروفی بابر آزم ضرور اٹھائے لیکن جس طرح کی ان کی کپتانی ہے ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے پی ایس ایل سے اور دیگر جو ٹھوکرے کھائی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا اس لیے سب کی یہی رائے ہے کہ بابر آزم کو ایزا کپتان سپورٹ کیا جائے اور سپورٹ اگر نہیں کر سکتے تو خاموش رہا جائے کیونکہ سپورٹ کرنے سے سپورٹ تو کی جائے اگر سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف بات کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے کوئی دن ہم خاموش رہ لیتے ہیں پانچھے مہینے خاموش رہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جب موقع آئے گا یا ایسا کچھ ہو جائے گا خزارہ خاصتہ ایسا کچھ ہو جس کی وجہ سے ہم کو بولنے کا موقع ملے تو پھر ہم بولیں گے اور اس کے بعد تذیہ کیا جائے گا کہ کیا بابر آزم کو کپتان ہو ہونا چاہیے یا نہیں اس اسٹیج کے اوبر جس وقت موقع آئے گا ابھی فیلہ حال صورتحال یہ چل رہی ہے کہ بابر آزم جو ہیں وہ تینوں فارمنٹ کے کپتان ہے نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور سری لنکا کو میچو کی جو سیریز تھی اس کو ہرا کر سری لنکا کو نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ بی ٹیم پاکستان آ رہی ہے لیکن ایک سیریز جیتنے کے بعد نیوزلینڈ کی ٹیم اگر آ رہی ہے تو اس کو بی ٹیم نہیں کہا جائے گا ایک بہت اچھی سالٹ ٹیم جو معاملہ تھا اسلام آباد پولیس کا وہ بھی حل ہو گیا ہے وہ بھی سیریز کروانے پر سیکیورٹی دینے کو تیار ہے پاکستان کی پوری سینئر ٹیم کھیلے گی نیوزلینڈ کی بی ہو سی ہو یا اے ہو کوئی بھی ٹیم آئے گی پاکستان کو اس وقت بڑے ماجن سے میچیز جیتنے ہیں رینکنگ بیتر کرنے اور جو جو کھلاڑی رینکنگ کے اندر فرس ٹین پوزیشن کے اندر ہیں ان کو اپنی رینکنگ بیتر کرنے کا موقع ملے گا اس لیے سیریز بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس حوالے سے فیصلہ جو ہے ورلڈ کپ اور ایشیا کپ کا وہ بھی اس سیریز کے درمیان بھی آ سکتا ہے اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں ایشیا کپ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر کرکٹ کتنی جاندار ہوگی کتنی بے مزہ ہوگی بے ذائخہ ہوگی اس کا پتا چلے گا کیونکہ انڈیا اگر ایشیا کپ میں نہ ہو یا پھر پاکستان ایشیا کپ میں نہ ہو یا انڈیا ورلڈ کپ کے اندر نہ ہو یا پاکستان ورلڈ کپ کے اندر نہ ہو تو معاملہ ذرا بیکار سا لگتا ہے پھیکا پھیکا سا لگتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے اون جو ہے کسی اچھی کروٹ بیٹھے بابر آزم کپتان رہیں گے جب تک نجم سے دیچائیں گے اور جب تک کوئی بڑا بلینڈر نہ کرنے اس لیے ابھی تک ان کی کپتانیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کے مخالفین خاموش ہو جائے اور ان کے حوالے سے جو باتیں نیگٹیف کر رہے تھے لوگ وہ بھی خاموش ہو جائے اور ان کی کپتانی جو ہے اس وقت چلتی رہے گی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے بابر آزم کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں آج بہت خوش ہوں گے کیا کہنا ہے ان کا ذرا بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا مہت شکریہ